اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی نیٹورک میں ابھی بہت ہی بڑی بریک ہی نیوز آ چکی ہے سعودی عرب کو گیارہ دنوں کے لیے مکمبل طور پر بند کرنے کا اعلان جاری کر دیا گیا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اندر ہائی الٹ جاری ہو چکا ہے اہمرجنسی نافذ ہو چکی ہے آگے چل کے مکمبل تفصیل شیر کرنے والے ہیں لیکن اسے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں ایسی ہر نہیں آنے والی ڈیلی اپ ڈیٹ آپ تک باس آنی اور بروقت پہنچے اور اس ویڈیو کو لازمی طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں بھائیو آپ لوگوں کو بتا رہے جلیں سعودی عرب حکومت اور وزارت سید کی جانب سے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے ہائی الٹ جاری کرتے ہوئے سعودی عرب کے تمام کے تمام داخلوں کو مکمل طور پر گیارہ دنوں کے لیے بند کر دیا گیا خاص طور پر ریاض اس کے علاوہ جدہ الجوف نجران اسیر اس کے علاوہ اباہ دیگر ریجنوں کے اندر مکمل طور پر الٹ جاری کر کے ان کو بند کر دیا گیا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے اس لیے بند کیا گیا ہے کیونکہ آنے والے گیارہ دنوں کے دوران پورے سعودی عرب کے اندر بارشوں کا اس کے علاوہ غر دالوت جو ہوائیں اس سے پہلے وہ آتی ہیں اور اس کے بعد بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس کے بعد پھر گیارہ دنوں کے بعد مکمل طور پر سعودی عرب کے اندر م سرمہ کا جو آغاز ہے وہ ہو جائے گا اور تب تک تمام کے تمام متاثرہ علاقوں کو بند رکھنے کا نوٹس جاری کیا گیا